اجازت ہے تو مرکتوں اجازت ہے جی 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 تردت بھئی بولیں بولیں جو آپ نے مفسی صاحب سے سوال کیا تھا میں اس کا آنسر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اجازت ہے میری جو اقلق ہے میں اس کے مطابق اور میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ میرا کوئی بھی جواب جو ہتمی نہیں ہو سکتا نہ ہے میں اپنی اقل کا اضار کرتا ہوں اپنی علم کا اضار کرتا ہوں اس میں شاید ہر بندہ مجھ سے اقتلاف کرے اس کا حق ہے یا اگر مجھ سے کوئی اتفاق نہ کرے یہ بھی اس کا حق ہے جو اتفاق کرے وہ بھی اس کا حق ہے تو مفتی صاحب کے پاس آنسر اس لیے نہیں تھا کہ وہ حوالاجات سے میزر صاحب پر الزام لگاتے ہیں میزر صاحب کے جو میننگ الٹے اپنے طرف سے لے کر میزر صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں ان کے الٹے مطلب نکالتے ہیں اور جماعتہم دیئے پر الزام لگاتے ہیں اگر یہی بات اپنی علم سے ان کے بارے میں کہیں تو وہ ان کے جو اقائد ہیں ہمارے خلاب وہ سنش ہو جاتے ہیں جو انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان کا خدا ہے صاحب ان کا خدا بلکل بھی خدا پر الزام نہیں ہے یہ اقل والی اور ایمان والی میرے نزدیک یہ بات ہے انہوں نے نہیں فرمایا کہ ان کا اللہ ایسا ہے بلکل بھی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ایک اقل والا علم والا بندہ علم نام بھی ہو ایک عام فہم بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا انہوں نے جو یہاں اس بات میں فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے اور یہ ان لوگوں کو یہ سمجھایا ہے ان کے جو اقائد ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں یہ اقائد مان کر جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اقائد بلکل بھی ان کا سمجھانا یہ کہ ان کا خدا اور اور ایسا خدا ہے بلکل بھی نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا اسی طرح علم والے بندے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ آپ کا خدا اور ہمارا خدا اور تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا یا کوئی نکال لے کے ان کا خدا ہو رہا ہے اور ہمارا خدا ہو رہا ہے اس کا یہ میننگ ہے کہ تمہارے عمال جو تم اپنے عمالوں سے خدا بناتے ہوگیے وہ تمہارے عمالوں کا کوئی خدا ذہمہ دار نہیں ہے اور جو ہمارے عمالہ ان کا خدا ذہمہ دار ہے ہم خدا کو مانن کے اس کو اپنے اقائد جو ہیں ایک خانستان خدا کے جو حکم ہے ان کے مطابق کرتے ہیں اور تمہارے کام جو ہیں وہ خدا کے حکم کے مطابق نہیں ہیں میں تو اس بات کو ایسے سمجھوں لیکن مفتی صاحب کے پاس نہیں جواب تھا یا وہ نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے کہ پھر مزدہ صاحب کی بھی بات یہی ماننا پڑے گی اگر اپنے علموں کو انہوں نے ٹھیک ثابت کر دیا یہ جو بات انہوں نے فرمائی ہے اس سے تو پھر جو مزدہ صاحب نے فرمایا ہے یہ تمہارا خدا اور ہمارا خدا جی جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آپ نے اچھا بات کیا ہے اور یہ نیچے صورت نساء کا کوئی پوچھ رہے ہیں سکسٹی نائن کا کہہ رہے ہیں جب انہوں نے کو بتا دیں روز کو روشن ڈال دیں علم میں اضافہ ہو جائے یہ مجھے اجازت ہے بولنے کی آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے شکر کے ساتھ یہ جو ابھی تلت بھائی نے بات کیا مفتی صاحب کے مطلب میں تھوڑا لیٹ آیا تھا میں مفتی صاحب کی پوری بات سن نہیں سکا لیکن یہ جو ہے نا کہہ جی ہمارا خدا اور ہے اور آپ کا خدا اور ہے اس میں تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو اقائد یہ خدا کی طرف منصوب کرتے ہیں ان سب سے ہمارا جو ہے تمام ان اقائد سے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ان سے متفق ہوں اسی لیے جو ہمارا ہمارے اقائد ہیں اور ان کے اقائد ہیں اس کے اختلاف کی وجہ سے جو یہ خدا کا تصور پیش کرتے ہیں وہ مختلف ہے اور جو ہم پیش کرتے ہیں مثلا ایک سیدھی سی بات ہے کہ یہ تقریبا مسلمان جو تقریبا سارے کے سارے ہی یہ اب یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کلام نہیں ہوتا انسانوں کے ساتھ اب انہوں نے اس کو ایک خاص عد تک جو ہے وہ مقید کر دی ہے جبکہ ہمارا یہ تصور ہے اور قرآن کی بنیاد پر ہے کہ وہ آج بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے اسی طرح اور باتیں ہیں ان کی مثلا ان کے بعض قائد ہیں جن میں ان کے تصوراتی باتیں ان کے علماء نے بیسیں کی ہیں کہ کیا جو ہے وہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے نہیں بول سکتا ہے اس طرح کی انہوں نے بعض باتیں جو ہے وہ کی ہوئی ہیں یا مثلا ان کا یہ تصور ہے کہ ان کا ایک فرضی جو ہے انہوں نے عرش جو ہے وہ اس کو ایک خاص جگہ پر خاص حد میں جو ہے یہ اس کو تصور کرتے ہیں ان کے بعض لوگ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر متمکن ہے تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں ان سے ہمارا اختلاف ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ جو عرش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بڑائی اور اس کا جو بزرگی ہے اس کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے ورنہ قرآن شریف میں تو ہے کہ واسعہ کرسی ہو سماوات والعرض تو یہ جو بات ہے یہ تصور کی ہے کہ تصور ان کا جو خدا کے متعلق ہے اس میں بعض کجیاں ہیں جسے ہم متفق نہیں ہیں اور یہ باتیں جماعت ہیں مسیمہ علیہ السلام نے کی ان کے تو اپنے شاعر علامہ اقبال نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ ملہ کی ازان اور مجاہد کی ازان اور آپ دیکھ لو پہ ملہ جو ازان دیتا ہے مجاہد دیتا ہے اس میں الفاظ میں تو کوئی فرق نہیں وہ کہتا ہے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن اگرچہ لفظوں میں اور معنی میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہے ملہ کی ازان اور مجاہد کی ازان اور میں ناخش شو بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو یہ بھی ان کے اقبال نہیں کہا ہے یعنی یہاں پہ بھی آپ کو وہی بات نظر آئے گی کہ بعض دفعہ تصور جو ہوتے ہیں تصورات جسے تھیوری بھی اب نظریہ کہتے ہیں تو وہ ان کا جو نظریات ہیں اگرچہ وہ نظریات کی بنیاد یہ اپنی جو ہے وہ پیش کریں کہ جی ہم نے یہ فلان آیت سے سمجھا فلان حدیث سے سمجھا وہ تفہیم غلط ہے اس لیے جو ہے ہمارے بزرگوں نے بعض جگہ پہ جہاں پہ لکھا ہے کہ جی ان کا اور ہمارا فرق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پر لکھا ہے نہ کہ اس بنیاد پر کہ جو ایک اللہ جس کو سارے تقریباً مذہب مذاہب کے ماننے والے اور خصوصاً مسلمان جس کو اپنا راب مانتے ہیں وہ کوئی دو ہیں کہ تمہارا اور ہے ہمارا اور ہے یہ اس کے مطلع جو تصورات ہیں میرے یہ رائے ہے اگر اس میں کوئی دوست میری غلطی دیکھے تو وہ تصحیح کر دے اگر مسید اس میں اضافہ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم شکریہ موسٹ ویلکم شکریہ موسٹ ویلکم شکریہ جی اسلام علیکم ورمت اللہ وبرکاتہ سب بھائیوں کو اگر میری بات سن رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان کو صرف اتراز کرنا آتا ہے سوالوں کے جواب دینے ان کو نہیں آتے کیونکہ ان کو میسیجز جو ہے نا وہ فارورڈ ہوتے رہتے ہیں جو بھی نیا میسیج ہوتا ہے وہ سب کو فارورڈ ہوتا ہے وہ اس کی رٹ لگا لیتے ہیں یہ سوال کرنا ہے یہ سوال کرنا سوال صرف سوال کرنا ہوتا ہے سوال کا جواب نہیں انہوں نے دینا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ سوال کا جواب ان کے پاس ہوتا ہی نہیں اور نہ انہوں نے وہ سوال سنا ہوتا ہے اور ان کا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے عالموں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا رکھا ہوا ہے کیا کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لوگ جو ہے نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں لکیر کے فقیر یہ وہ ہے ان کو جیسے چلاتے جاؤ یہ چلتے جاتے ہیں میں کسی کو بھی کیا کہتے ہیں کہ کوئی الزام نہیں دینا چاہتا لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے ان کا یہی سسٹم ہے کہ بات آگے سے آگے فارورڈ کرتے ہیں بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا وہ جو سن لیا وہ بول دیا پانچ پانچ یا چھے دن پہلے کی بات ہے شاید میرا خلقیاں شاید اس سے بھی دو دن پہلے کی ہوگی یہی اسی براد کے اوپر ایک بندہ آیا تھا جو ہمیں ویڈیو دکھا رہا تھا اس کو میر صاحب نے بولا نا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہو اور نیچے کیا لکھا ہویا وہ دکھاؤ تو اس بندے نے یہ جواب دیا کہ یہ مجھے ایک دوست نے بھیجا ہے یعنی یہ حوالہ مجھے ایک دوست نے بھیجا ہے میرے پاس کتاب نہیں ہے یعنی اس بندے نے مجبوراً سچ کا ساتھ دیا کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے اور پرچیاں آگے بھی سے جاتی ہیں وہ پرچیوں سے ہی انہوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے کچھ لوگ جو ہیں جو پڑھنا شروع ہو گئے ہیں کتابوں کو زیادہ تار سونی سنائی بات کو آگے فارور کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو جنہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے وہ الحمدللہ اب جو ہے نا وہ سلیکے سے چلتے ہیں اور وہ سوالو جواب میں نے کچھ بندوں کو دیکھا ہے جو سوالو جواب کرتے ہوتے تھے اب میں ان کو براتوں پر نہیں دیکھ رہا ہوں اس کی کیا بجا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے لگتا ہے شاید کہ وہ پہلے تو وہ پڑھیں گے پڑھ جب دوبارہ آئیں گے براتوں کے اوپر جو غیرہ جماعت تھے وہ سوال کرتے ہوتے تھے آکے کچھ بندے ایسے چہرے ہیں کہ جو نظر نہیں آ رہے کم از کم پندرہ بیس دن سے ایک مہینے سے ڈیڑھ مہینے سے نظر نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اترازات خود ہی دور ہو گیا ہے پڑھنے سے مجھے بھی جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے تم اس کو یہ کہتا ہوتا تو بھائی اس پیرے کے اوپر کیا لکھا ہوا اور اس کے نیچے کیا لکھا ہوا پلیز وہ بھی پڑھو پھر تمہیں خود ہی جواب مل جائے گا مجھے جواب دینے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس طرح کہ جو بندے ہیں خاک سار کو ملتے ہیں تو جب وہ پڑھتے ہیں آتے ہی نہیں میرے سامنے دوبارہ اکثر ہوا ہے میرے ساتھ وہ میرے سامنے آئے ہی نہیں اس وجہ سے ان کا یہی سسٹم ہے یہ باتیں یہ کرتے ہیں سنتے نہیں ہیں صرف ان کی یہ بڑی پرابلہ میں بات جزاک اللہ خیر جی میں اب ایسے اور پانچ سات منٹ تک کام کے لئے نکلنے لگا ہوں اور انشاءاللہ وہاں کام پر جا کر پھر میں دوبارہ جوائن کروں گا لائب کو جزاک اللہ میں ایک دوستوں کے سامنے میں بات رکھوں گا کہ جب ہم حضر مسیح ملد علیہ السلام کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں یہ تو نہیں ہوتا کہ وہاں ایک آپ علیہ السلام سوال رکھتے ہیں اور انہوں وہ فرماتے ہیں کہ جواب میری جماعت سے لے لو بلکہ آپ علیہ السلام جب کسی مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کا جواب بھی ساتھ ہی دے دیتے ہیں تو کوئی بھائی اگر جاتا ہے وہاں پڑھتا ہے جیسے آپ میں نظیر کی مثال لے لیں انہوں نے میرے بے اندازے کے مطابق تقریباً تمام جو لٹریچر جماعت کا وہ اس کا اکثریت جو ہے اس کا مطالعہ کر لی ہے اور اس کے بعد وہ آ کر ادھر سوال کرتے ہیں یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ وہاں حضرت مدیم محود علیہ السلام جب سوال اٹھاتے ہیں ایک بات مسئلے کو تو ساتھ جواب بھی دے دیتے ہیں تو یہ پھر یہاں اس کا جواب پوچھنے کیوں آتے ہیں ان کو وہ سمجھ وہاں کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی اگر ایک اللہ کے بھیجے ہوئے کی یہ زبان نہیں سمجھ سکتے بات نہیں سمجھ سکتے کیونکہ جو بات اللہ کا نبی فرمائے اور بتائے اور سمجھائے اس میں جو طاقت ہوتی ہے یا اثر ہوتا ہے وہ وہاں سے نہیں لے سکتے اور یہاں براد پہ آکے جو ہیں نا ہم کمزوروں سے یہ وہ اثر لینا چاہتے ہیں مجھے ان کی اس فلسفی کی سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ اس کا اس کا تو سامنے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو ہیں اتراز براہ اتراز ہے بس انہوں نے کوئی مشن پکڑا ہوا ہے کیونکہ جس براد پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی در جو ہیں نا بات دلیل سے چل رہی ہے اور وہ امام و ناس میں جا رہی ہے اور اثر کرنے لگی ہے تو یہ فوراں وہاں سارے جو ہیں نا بھاگے آ جاتے ہیں اور موضوع کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیج میں وہ جو اثر رکھنے والی بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا رہی ہے وہاں پرسر کر رہی ہے آؤ ہم اس کو کس طریقے سے روکیں کہ وہ یہ وہی ایک فلسفہ ہے کہ جو مکہ کے راستے میں بدو بیٹھے ہوتے کہ بھی جانا نہیں اس طرف نہیں جانا اور وہ کادیان کے راستوں میں بھی بیٹھے ہوتے تھے کہ وہاں آپ نے اس طرف نہیں جانا تو یہ وہ جو ہیں نا فیزیکل وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور یہ اب میڈیا کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں اور تار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو کس براد پہ کہاں کوئی اچھی دلیل والی حضر مسیم السلام کا میسج عوام تک حقیقت پہنچ رہی ہے تو بھاگو بھئی پہنچو وہاں اور اس کو جو ہیں نا روکنے کی کوشش کرو اے بدبختو کہ آپ پہلے اللہ کے بھیجیوں کو تم نے روک لیا ہے کہ اب تم روک لوگے یہ تمہاری فونکیں اس کو بجھا دیں گی یہ اللہ کا جلایا ہوا دیا ہے تم تمہاری فونکوں سے بجھ جائے گا یہ تو اگر پہلے ہو چکا ہوتا تو آپ بھی کر لوگے اگر پہلے خدا کے بھیجی ہوئے ناکام ہوئے نعوذ بلہ تو آپ بھی کر لوگے بھئی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بات اگر کوئی نہیں آئی ہے اور کسی کو نہ آپ کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے تو پھر تو بات ہے کہ آپ زور لگاؤ اور ایک امید رکھو امید لگا کے بیٹھو کہ ہاں بھئی ہم ہو جائے اوہ بھئی عزل سے لے کر اب تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بھئی تاریخ ہمارے سامنے ہے نیکوں کی اور بدوں کی شیطان کی اور رحمان کی کیا ہے کس کی کیا حرکات ہیں کس کے کیا عامال ہیں اور کس کی کامیابی ہے اور کس کی ناکامی ہے تو ایک عام انسان جو ہے وہ اگر تھوڑے سی سوچے اور مسلمان دل رکھتا ہو تو اسے کسی بڑی حاجت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو ان کو جو ہے جو بیٹھ کر امبار لگا دیے جائے دلائل کے آمیر بھی آمیر نظیر صاحب ہیں کتنے عرصے سے تحقیق کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں بات بس آکے ایک ہوتا ہے کہ نیک فطرت دل جو ہوتا ہے انسان ہوتا ہے وہ آکے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جیسے آتا ہے کسی دونوں جب بات چل رہی ہوتی ہے تو انسان کو کسی نتیجے پر پہنچنا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ہاں بجائے میں اگر آؤں اور اتراز کروں اور اس کو اگر مجھے جواب ملے تو پھر میں سوچوں چلیں اس میں سے میں کوئی اور اتراز ڈھونڈتا ہوں یہ ذہن جب انسان رکھتا ہے نہیں پا سکتا ہے کبھی کامیابی اس کو نہیں ملتی ہمیشہ اگر آپ نے حق کو پانا ہے تو آپ کو آجزی اختیار کرنی ہوگی اللہ کے حضور جھکنے والی بات ذہن بنانا ہوگا اور تعمل برداش اور حلیمیت اختیار کرنی ہوگی تو پھر یہ باتیں سمجھ جاتی ہیں ذہن کو صاف کرنا ہوتا ہے اگر آپ ذہن پر اتراز لے کر آئیں گے اور آپ اپنی اقلیں استعمال کریں گے اور اس کو اوپر سمجھیں گے کہ بھئی میں تو دیکھیں ان کو اب ناکام کرنے لگا ایک دوسرے کو شکست دینے آئیں گے جب آپ یہ سوچ کر کوئی بھی ہے جس کے پاس حقیقت ہے یا نہیں ہے جو اس نظریے سے آئے گا کہ میں نے دوسرے کو گرانا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو اس نظریے سے آئے گا کہ میں نے کچھ پانا ہے اور میں کچھ پانا چاہتا ہوں کوئی اچھی چیز ہے اور حقیقت کو پانا چاہتا ہوں وہ جہاں بھی ہو تو وہ جو خیراتی ہے وہ لے کر جاتا ہے اس کو کشکول میں ڈالی جاتی ہے چیز اور جو اس چیز کو نہیں سمجھتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو بس میری تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ ایک تو ان علمانیں جو آپ کو حقیقی اسلام سے دور رکھا ہوا ہے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے وہ سامان پیدا کر دی ہیں کہ وہ اس چیز سے حقیقت دنیا کو دکھائے گا جو یہ ہزار خزائن تھے وہ خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو دکھا دیے جائیں اور اس کے سامان بھی پیدا کر دییں پہلے یہ ہے کہ آپ کے چھوٹ وہ چھپتے رہے ہیں پر یہ اب آسمان کی آواز شروع ہو گئی ہے اور ہر انسان کے ہاتھ میں یہ دسترس آ گئی ہے کہ وہ خود اس کو دیکھ لے آنکھ سے بھی دیکھ لے اور پڑھ بھی لے اور اس تک یہ بات میسج گھر گھر پہنچ رہا ہے ہر بندے کے ہاتھ میں یہ جو میں یہ موبائل پکڑ کے بیٹھا ہوں یہ میسج ہے تو پہلے یہ ہے کہ آپ نے دروازے بند کر دیئے تھے آپ نے مکر کیے تھے فرض کریں کہ آپ نے چوہتر کی اسمبلی میں ایک مکر کیا چھپا کر ایک بات ایک مسلمان جماعت کو مسلم قرار دیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ ہمارا مکر کامیاب ہو گیا اب ہم نے نوے سال کا مسئلہ حل کر دیا اب آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو کیا یہ مکر آپ کا کامیاب ہو گیا آپ نے چھپائی ہوئی بات اس کو محفوظ کر لیا نہیں نہیں کیا آج دیکھ رہے ہو کہ آج وہ بات ہر بندے تک پہنچ رہی ہے اور جو نیک فطرت ہے نیک دل ہے وہ اس جان اس چیز کو جان رہا ہے اور دوڑا چلاتا ہے اس چشمے کی طرف اور اس سے سہراب ہو رہا ہے آپ نے اے بھائیو دیکھ لوگے اگر آپ نے نوے سال کا مسئلہ حل کر لیا تھا تو پھر آج آپ کو کیوں پریشانی ہے اگر نعوذ بلہ یہ جھوٹا سلسلہ ہے اور یہ جھوٹ ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو آپ کو کیوں پریشانی یہ نہیں لگی ہوئی یہ ایک سو تیس سال ہو گئے ہیں آپ جو ہے نا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو ختم نہیں کر سک رہے ہیں اگر وہ جھوٹا ہے تو خدا تعالیٰ ہی اس کو ختم کر دیتا ہے جو جھوٹی بات ہے وہ تو قدم دو قدم جاتی ہے اس کے لئے تو آپ کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کوئی بندہ میں دیکھتا ہوں کوئی بندہ جھوٹ بور رہا ہے اور وہ سچائی پر نہیں چل رہا ہے تو مجھے اس کی پریشانی ہی نہیں ہے بھئی اس نے تو ختم ہونا ہے یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں پریشانی تو اے دوستو اے بھائیو اس چیز کی ہوتی ہے ہمیشہ جو چیز کامیاب ہے حقیقت ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے ورنہ جھوٹے کے لیے اتنی کوشش کبھی بھی نہیں کی گئی تو پھر میرے بھائیو نوے سال کا مسئلہ اگر آپ نے اسمبلی میں حل کر لیا تھا اے مسلمان بھائیو تو پھر آپ کیوں آپ پیچھے پڑے ہوئے ہو اب آپ کو کیا پریشانی ہے آپ تو مسئلہ حل ہو گیا تھا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سے مسئلہ حل نہیں ہوا کیونکہ آپ سچائی پر نہیں تھے آپ کے پاس سچائی نہیں تھی آپ نے صرف ایک مکر کیا تھا سچائی کو روکنے کے لیے اور وہ مکر کامیاب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ مکر کرتے ہیں پھر میں بھی مکر کرتا ہوں تو کس کا مکر کامیاب ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہو نا کہ کس کا مکر کامیاب ہو رہا ہے تو میں یہ درخواست کروں گا اس تمام میں جو میرے بھائی جماعت کے براد چلا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں وہ ان کے یہ جو آکے ٹائمز آیا کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ علجنی کی بجائے عوام کو مخاطب کریں ان سے بات کریں ان کو میسج دیں اور یہ وہ رکھے باتیں کہ آپ خود حضر مسیم اسلام کی کتابوں کو پڑھو اور دیکھو جو تاثیر جو بات وہ سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں وہ جو پڑھے گا اس کی جو تاثیر اور سمجھ اور پڑھنے کے بعد جو دل پر اثر ہوتا ہے وہ شاید میں اور آپ یا دوسرے ہمارے اب آپ جہاں بتاتے ہیں اس میں وہ بات نہیں ہوتی کمی رہ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو اس میں فوراں جتنے اترازات ہیں اس کے جوابات تو حضر مسیم السلام نے اپنی کتب میں دے دیئی ہیں اور خلفائم اندیدیں میں دے دیئی ہیں تو ایسے ہے کہ جو اتراز ہے اس کا اگر وہ جواب جو ہے فوراں اگر یہاں جو ہے نا حوالے کے ساتھ کرتے بھی ہیں فوراں وہ نکال کے دیکھا دیئے جائے اور جیسے خلیفہ رابع رحمة اللہ کی تمام اکثر سوالات کے تو انہوں نے جواب پاتے دیئے ہوئے اور وہ ساتھ ہی جو کوئیس کوئیس کوئیسٹن کرتا ہے اکثر کوئیسٹن تو ہمارے پاس آگئے ہیں اور یہ سارے کوئیسٹن ریڈی کیے جائیں اور فوراں ان کے اگر اس میں زبان سے اگر جواب دیا جائے تو میرے خیال میں وہ زیادہ اثر رکھتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کو بس اس طرف لگائیں کہ جو بھی ہے وہ حضر مسیح السلام کی کتب کو متعلق کرے جو بھی ایک بندہ جو نیک دل میں تو میرا تجربہ ہے کہ جو ایک بار حضر مسیح السلام کسی ایک کتاب کا متعلق کر لے گا تو آپ سمجھیں کہ وہ بات اس پر اثر کر جاتی ہے اور اکثر تو ہم نے دیکھا ہے کہ غیر احمدی دوست اگر تبلیغ کے میدان میں کہ روہ کا آتے تھے روہ کا دورہ کر لیتے تھے خالی آ کے شہر دیکھتے تھے تو وہ واپس جاتے تھے اور وہ جو اثر لے کر یہ دنیا میں ہم نے پہلی دفعہ یہ بستی دیکھی ہے کہ وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں تو اس لیتنی سی بات بھی اثر کرتی ہے تو یہ بات ہے کہ ان کو حقیقت دکھانے کی بات ہے بجائے ان کے کہ یہ برادوں پر ابھی پورے بھی ہمارے اس پر میڈیا پر مفتی مبشر عامر نظیر مفتی مبشر یہ دو رہ گئے وہ تو کارباری دکانیں کھول کر بیٹھیں ان کو چھوڑ دو اللہ کے بندوں ان کے ساتھ وہ جو میسیج انہیں پڑھ لی ہیں انہوں نے مفتی مبشر انہوں نے اُس دن کتابیں دکھا رہی ہے دیکھیں جی میری لیبریری کتابوں سے عامر نظیر اسلام کی کتابوں سے بری پڑی ہے آپ بھی انہیں کا ذکر کر رہے ہیں بری پڑی ہے آپ بھی انہوں کا ذکر نہ کریں جو دوسروں کو مشورہ دے رہے ہیں اس پر آپ تو عمل کریں پھر ہم بھی کوشش کریں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ بس یہ ہے میں تو ابھی ریکوست کر رہا ہوں ان کے ساتھ وہ ہے کہ بہت تو کتنی ہوگی یہ بات اتنا تو میں کہہ رہا ہوں کہ ریکوست جو آپ کر رہے ہیں اول کوشش بعد درویش آپ نے ان دونوں کا نام نہیں دینا باقی بات آپ پر جاری رکھے میں سن رہا ہوں جی جزا کرلا میں یہی بس درخواست کروں گا کہ وہ جو ہے نا وقت یہ آتے ہیں یہ کمیشن پر آتے ہیں انہوں نے ان کے ان کے کوئی کام نہیں ہے کہ کہیں اچھی بات ہو رہی تو جا کر اس کو رکو تو ان کو چھوڑ کے جو ہے نا آپ الحمدللہ اچھا کام ہو رہے میسج جا رہے اچھی بات کر رہے ہیں اور یہ صرف آتے ہیں رکنے کے لئے آتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کی تحقیق کا مقصد نہیں ہے حق پانے کا مقصد نہیں ہے صرف ان کا مقصد ہے کہ جہاں حق کی آواز گونج رہی ہے بس اس کو کس طرح دبایا جائے اس کو کنورٹ کسی اور طرف کیا جائے تاکہ عوام تک کئی بات جھگڑا پہنچے مسائل پہنچے الجھاؤ پہنچے جو ہم اٹھاتے ہیں عوام بچارے پہلے جو ہے نا ان کے اس میں پھنسے ہوئے چنگل میں ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ اس میں سے نکلے تو بس یہ ہے اس طرح ریکویسٹ ہے دعا کریں اللہ تعالی جو ہے نا سب پر فضل کریں جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اچھی نصیحت آپ نے کی ہے تو کوئی دوست اگر حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا کلام منظوم یا غیر منظوم پر کے کچھ سنانا چاہتا ہے تو ضرور سنائے یا کوئی بات کرنا چاہتا ہے جیسے بھی آگے کریں بہت شکریہ بہت شکریہ